موسیقی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ و کرم اللہ و جہو فرماتے ہیں بے شک سب سے زیادہ سواب ملنے والی نیکی احسان ہے اور بلا شبہ تمام کاموں میں نیک انجام والا کام صبر ہے بے شک وہ احسان و کرم جو تو نے کسی کے ساتھ کیا ہے وہ در حقیقت تو نے اپنی جان کے ساتھ کیا ہے اور اس کے ذریعے اپنی عزت کو محفوظ رکھا ہے بے شک جو شخص برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر اور لوگوں کے قصور بخشش سے ڈھاؤں کیونکہ معاف کرنا بہت بڑی تعریف کی بات ہے اور فضیلت کا انصر ہے احسان ایک زخیرہ ہے اور کریم وہ ہے جو اس زخیرے کو جمع کرے جو شخص لوگوں سے احسان اور نیکی کرتا ہے اس کی سب لوگ تعریف و تقریم کرتے ہیں جو شخص اپنے احسان کو جتلاتا ہے وہ اسے مقدر اور خراب کر دیتا ہے جو شخص سردار ہو کر لوگوں پر انعام و اکرام کرتا ہے وہ بلا شبہ اپنی سیاست اور سرداری کا حق ادا کرتا ہے جو شخص اپنے احسان کو جو وہ لوگوں کے ساتھ پہلے کیا کرتا تھا جب اسے روک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے فراخی اور قدرت کو زائل کر دیتا ہے جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کے ساتھ برتاؤں نہیں کرتا لوگ اس کے شکر گزار نہیں ہوتی جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود ان کے شر سے بھی سلامت نہیں رہتا جو شخص اپنے احسان کو جتلاتا ہے وہ گویا احسان نہیں کرتا جو شخص اپنے محسن کے احسان کو چھپاتا ہے وہ محرومی کی سزا پاتا ہے اور جو شخص باوجود قدرت کے لوگوں کے ساتھ احسان نہیں کرتا یعنی اللہ پاک نے آپ کو وہ طاقت دی ہوتی ہے احسان کرنے کی پھر بھی احسان نہیں کرتے اس کی قدرت اور طاقت صلب و زائل ہو جاتی ہے جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ لوگوں سے تعریف کی خلط پاتا ہے اور جو لوگوں کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ اپنے کیے کا برا پھل پاتا ہے احسان غنیمت ہے اور کنات ایک بڑی نعمت ہے عصار ایک بلند پایا احسان اور توفیقِ خداِ رحیم کی انائت ہے جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کے کاموں کا انجام نیک ہو جاتا ہے اور اس کے لئے راہیں آسان ہو جاتی ہیں جو شخص لوگوں کے ساتھ فضل و احسان کرتا ہے لوگ اس کی سرداری کے شکر گزار ہوتے ہیں اور جو ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے سب اس کی عادت کے سنا خان رہتے ہیں احسان ایک زخیرہ ہے بس تلاش کرو کہ کس شخص کے پاس چھوڑتے ہو لوگوں کے ساتھ احسان کرنا نہائیت اعلیٰ درجہ کی بخشش ہے حضرت علی فرماتے ہیں محسن وہ شخص ہے جس کے افعال اس کے اقوال کی تزدیق کرتے ہیں اور نعمتِ الٰہی میں فکر بڑی عبادت ہے یعنی کہ آپ کے کام آپ کے اقوال کی تزدیق کریں آپ فرماتے ہیں احسان کرنا بھلے مانس لوگوں کی خسلت اور برائی برے لوگوں کی عادت ہے عورتوں پر اپنے بوجھ نہ ڈالو یعنی جو کام خود نہ کر سکتے ہو وہ ان کے سر پر نہ ڈالو اور جہاں تک ہو سکے عورتوں سے مستغنی رہو یعنی کہ غنی کیونکہ ان کی عادت ہے کہ وہ اپنے احسان کو بار بار جتلاتی اور شہر کے احسان کو بھول جاتی ہے احسان اور نکوئی تب ہی ٹھکانے لگتی ہے جب شریف لوگوں سے کی جائے نیکی اور بدی کرنے والے کو برابر نہ سمجھو کیونکہ اس طرح محسن احسان سے متنفر ہو جائے گا اگر احسان آدمی کی شکل میں دکھائی دیتا تو ایسا باجمال ہوتا کہ تمام جہان پر فوقیت رکھتا جو لوگ احسان کے لائک ہوں ان سے احسان کیے جائے اس سے تمہارے دشمن زلیل ہو جائے گے اور اخلاص کو لازم پکڑ کہ یہ عامال کی قبولیت کا باعث اور افضل ترین طاقت ہے برائی کا مقابلہ احسان سے غفلت کا مقابلہ بیداری سے اور ہرس کا مقابلہ کناس سے کرو خالص ایمان باللہ اور لوگوں سے نیکیوں احسان کرنا قیامت کے دن کے لئے بہتری نفع بخش سرمایا ہے کسی کے ساتھ احسان کرنا ہو تو ایسے شخص کے ساتھ کرو جو اس کو یاد کرتا اور دھوراتا رہے احسان کرنے سے آدمی آزاد لوگوں کا مالک ہو جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے وہ ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں مالی احسان مال کے چلے جانے سے مٹ جاتے ہیں جب تک کہ کسی شخص کے کسی تکلیف کو دور نہ کیا جائے وہ کبھی تابدار نہیں ہو سکتا لوگوں پر احسان کرنے سے قدر بڑھتی ہے اور خاموشی سے عزت و وقار میں زیادتی ہوتی ہے یہ نہایت سعادت مندی کی بات ہے کہ آدمی ایسی لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کریں جو اس کے اہل اور سزاوار ہیں لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے میں جلدی اور ان کے ساتھ احسان کرنے میں زیادتی کی کوشش کریں کیونکہ یہ نہایت دیر پازخیرہ ہے اور اس سے آدمی ہمیشہ نیک نام رہتا ہے جب کوئی شخص تجھ سے احسان کرے تو اسے ہمیشہ یاد رکھ اور جب تو کسی کے ساتھ احسان کرے تو اسے بھول جا آدمی کی خوشکسنتی اور توفیق کی بات ہے کہ وہ اپنے بید اور راز ایسے لوگوں کو بتلائے جو انہیں محفوظ رکھیں اور احسان ان لوگوں سے کرے جو اسے مشہور اور ظاہر کرے جو شخص کوئی چیز دے کر جتلاتا ہے اس کے احسان میں کچھ لطف نہیں ہوتا جو شخص اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرتا ہے بہت سے لوگ اس کے خدمت گزار ہو جاتے ہیں جب دنیا کی کوئی چیز چلی جائے تو اس پر غم نہ کر اور جب کسی کے ساتھ احسان کرے تو اسے مت جتلا احسان کو زائع کرنا بہت بڑی مصیبت اور امانت میں خیانت کرنا نہائیت بڑی خیانت ہے احسان ایک قسم کا توق ہے جو شکر یا بدلہ دینے سے کھل سکتا ہے جو شخص اپنے احسان کو جتلاتا ہے وہ اسے زائع اور برباد کر دیتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم پر احسان کو کامل فرمائے اور ہم اس کے سچے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں احسان کرنے سے لوگ غلام اور حسن سیرت سے ساتھی مانوس ہو جاتے ہیں جو شخص طلب اور سوال کے بغیر عطا کرتا اور سوائے جتلانے کے اپنے نیکی کو کامل کر دیتا ہے وہ احسان کو درجہ اکمال تک پہنچا دیتا ہے نہایت بہترین احسان یہ ہے کہ آدم شریف لوگوں کے ساتھ بھلا کریں اور نہایت حصہ یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ ملے اس پر گنات کریں موسی لوگوں کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ ان کے نیک کاموں اور اچھی خسلتوں کا ذکر نیک لوگوں کی زبانوں پر جاری رہتا ہے جو شخص احسان اور فضل کو کامل کرنا چاہتا ہے وہ مانگنے سے پہلے لوگوں پر مال خرج کر دیتا ہے تیری نیکی کا زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو تیرے ساتھ نیکی کرنے سے غافل نہ ہو جو شخص احسان کر کے جتلائے وہ اپنی مروت پر ظلم کرتا ہے جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ احسان کرتا ہے اس کے بائی بند اسے دوست رکھتے ہیں خموشی کو لازم پکڑ اور تھوڑی سی روزی پر کنات کر اور اس پر سابر رہے کچھ مانگنا ہو تو ایسے شخص سے مانگو جو دیکھ کر بھول جاتا ہے اور اگر کسی کے ساتھ احسان کرنا ہو تو ایسے شخص کے ساتھ کرو جو اس کو یاد کرتا اور دھوراتا ہے احسان اچھا زخیرہ دین اچھا رفیق اور یقین شک کے دور کرنے کے لئے کافی ہے بہترین صفات ایمان احسان کرنا اور بدترین خصلت ظلم و تعادی ہے تمام نیک کاموں میں جس چیز کا بہت جلد بدلہ ملتا ہے وہ احسان ہے اور سب چیزوں میں سے جس کا زیادہ سخت عذاب آتا ہے وہ شر اور تغیان سرکشی ہے سب سے بڑا احسان وہ ہے جو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا جائے جو اس کے اہل ہوں اور سب سے زیادہ پاک مال وہ ہے جو حلال طور سے کمائی جائے خوشی ہے اس شخص کے لئے جو بندوں کے ساتھ احسان کمائی اور آخرت کے لئے سامان بنا دروازہ یا حسنات ہمیشہ حکمِ الہی سے کھلتا اور بند ہوتا ہے جو شخص تیرا احسان قبول کر لیتا ہے وہ تیرے سامنے اپنی بزرگی اور عزت سلیل کر دیتا ہے جب تُو کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس کو مخفی رکھ خفیہ رکھ اور جب تیرے ساتھ کوئی دوسرا احسان کرے تو اسے ظاہر کر احسان کی قوت قدرت کا مادہ ہے اپنے بہت بڑے احسان کو بھی بڑھانا سمجھ کہ تجھے اس سے بھی زیادہ احسان کرنے کا حکم ہے جس شخص کو تیرے احسان کا وسوق اور اعتبار ہوتا ہے وہ تیرے زور اور قوت کا ڈر رکھتا ہے جس کے ساتھ چاہے احسان کر تب تو اس کا آقا ہو جائے گا جو شخص مال و دولت کے موجود ہونے کے وقت لوگوں کے ساتھ احسان نہیں کرتا مصیبت کے وقت کوئی اس کی مدد نہیں کرتا اور جو دوسروں کے زلط اور خواری پر خوش ہوتا ہے تو دوسرے لوگ اس کے زلط اور خواری پر خوش ہوتے ہیں سب سے برا کام وہ ہے جسے احسان اور سابقا نیکی پر ہاتھ صاف ہو بہت سے لوگ گناہوں میں اس لیے ترقی کرتے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ احسان فرماتا ہے جو شخص تیرے ساتھ احسان کرے اس کے ساتھ برائی نہ کر کیونکہ جو شخص اپنے مخصن کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اسے یہ سزا ملتی ہے کہ وہ آئندہ کو اپنا احسان بند کر دیتا ہے جو شخص کمینوں کی خبر گیری کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں برا کرتا ہے جو شخص لوگوں سے احسان زیادہ کر دیتا ہے بہت سے لوگ اس کی خدمتگار اور معامل و مددگار ہو جاتے ہیں اللہدہ آپ کے حوال میں خبر گیری کرتا ہے اور یہاںKE partly یہاں عنواری gez جاہتب ہے